قرآن شریف میں آج سے آٹھوں پارہ شروع ہو رہا ہے اس پارے کو بھی میں اسی طرح سے پڑھاؤں گا جس طرح سے بقیق پاروں کو پڑھایا ہوں یعنی تجوید کے قوائد بتا بتا کر تو چلیئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر نام علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیجیں نزلنا یہاں پر نام جو مدی 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 یا علی نے اسے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑیں گے ہم کے مم میں اظہار شفاوی ہو رہا اسے بھی جلد پڑنا ہے شعی میں یا علی نے اسے بھی نرم آباز کے ساتھ جلد پڑیں گے اور حمزہ ان کی تنوین میں اقفہ ہو رہا تنوین کی آباز کو ناک میں چھپا کر پڑیں گے قبولم میں قوف کو پر پڑیں گے یہ حرف مستاریہ میں سے ہے لم میں ادغام ناقص ہو رہا ہے تنوین کو مم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑیں گے ماں میں علیف مدہ ہے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے کانو کاپ میں علیف مدہ ہے نو میں واو مدہ ہے دونوں کو ایک علیف کو برابر کھیچیں گے لیؤمنو یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں جھڑکا لگے گا نو میں جو مد ہے یہ مد منفصیل ہے اسے تین چار علیف کو برابر کھیچیں گے اللہ میں جو مد ہے یہ بھی مد منفصیل ہے اسے بھی تین چار علیف کو برابر کھیچیں گے اہی میں اتغا میں ناقص ہوئے نون کو یہاں سے ملا کر گھنہ کے ساتھ پڑھیں گے یہ شاہ میں مدے متصل ہے اسے تین چاررلیف کو برابر ک Vocage یہاں پر اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے کھڑا زبریں ایک لام کو برابر کچیں گے ولیکن لاہ میں کھڑا زبریں ایک لام کو برابر کچیں گے نون مشدد گھنہ کے ساتھ پڑھیں گے اکثروں ر오 کو پور پڑھیں گے ہم کے مہم میں إظہار شفعی ہو رہا ہے سے جلد پڑھنا ہے یجحلون جن میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقف کریں گے تو مدیاریز وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصرے تینوں جائز ہوتا ہے طول اولہ ہوتا ہے پھر توسط پھر قصرے کا مرتبہ ہوتا ہے بقیہ حروف جن میں زبر زیر پیش ہے اسے جلد پڑھنا ہے اسے جلد پڑھنا ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے ولو اننا نزلنا ایلیہیم الملائکہ وکلمہم الموتا وحشرنا علیہیم وحشرنا علیہیم کل شيء قبولا ما كانوا ليؤمنوا إلا اللہ 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 ولیکن اکثر ہم یجہلون وقذالک ذال میں تھاڑا زبر ہے اسے ایک علیف برابر کھیچیں گے جعلنا یہاں پر علیت مدہ ہے نون میں ایک علیف برابر کھیچیں گے لکل نبی تنویر میں نبیر کی تنویر میں ذار حقیقی ہونا سجل پڑھنا ہے عدو وام جو تنویر میں اخفہ ہوگا تنویر کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے شی 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 یا میں کھڑا زبار اسے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے اور توک پور پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں اسے اور یا مدہ ہے نا پر ایک علیف کو برابر کھیچیں گے انگسہ کے نون میں اخفہ ہوگا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے والجنی نون مشدد ہیں تو غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے یو ہی یو میں واو مدہ ہے اور ہی میں یا مدہ ہے دونوں کا ایک علیف کو برابر کھیچیں گے بعض ہم میں ذوہ کو پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں سے ہم کے مین میں زار شفاوی ہوگا اسے جل پڑھنا الہ میں کھڑا زبار اسے ایک علیف کو برابر کھیچیں گے بعض ذوہ کو پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں سے اور تنوین میں اخفہ ہونا تنوین کی آواز کو ناکنوں چھپا کے پڑھیں گے ذوہ حروف خواہ کو پڑھیں گے یہ حروف مستالیہ میں سے روہ کو بھی پڑھیں گے قول میں خواہ کو پڑھیں گے یہ بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اور غرورہ میں غین کو پڑھیں گے یہ بھی حروف مستالیہ میں سے ہے اور روح میں دونوں روہ کو پڑھیں گے اور یہاں پر واؤ مددہ ہے اسے ایک علیف مرابر کھیچے نے اور یہاں پر وقف کریں گا تو دو زبر ہے دو زبر پر وقف کریں گا تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھیں گے اور راکو پھر پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ یہاں پر واؤ مددہ ہے اسے نرم آباز کے ساتھ جلد پڑھیں گے شاہ میں جو مد ہے یا مدد متسلے سے تین چار علیف پڑھیں گے ربکا میں روح قبھر پڑھیں گے مَا میں علیف مددہ ہے ایک علیف پڑھیں گے فَعَلُوْ یہاں پر واؤ مددہ ہے ایک علیف پڑھیں گے فَذَرْهُمْ مِن رغا کو پڑھیں گے مَا میں علیف مددہ ہے ایک علیف پڑھیں گے یفترون میں رغا کو پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی کے سورت میں مددہ عریض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَسْغَاسَ پڑھیں گے جا حرف مستعالیہ میں سے ہے غین کو بھی پڑھیں گے یہ بھی حرف مستعالیہ میں سے ہے اور یہاں جو مد ہے مد من فصیل ہے اسے تین چار علیف کو برابر کیچیں گے اَلَئِ وَيَا لِي نِسَنْدَرْ مَوَاسْ کے ساتھ جلد پڑھیں گے اَفْ اِدَتُ الَّذِينَ یہاں پر یا مددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے لامِ علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے یؤمنون یہاں پر حمزہ ساکینہ ہے وَاو کی شکل میں جھڑکا لگے گا نُو میں وَاو مددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے بِالآخِرَتِ حمزہ میں کھڑا زوار ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے خواہ کو پور پڑھیں گے روف مستعالیہ میں سے ہے اور راہ کو بھی پور پڑھیں گے وَلِيَ رُضَوْهُ رَاکُو یہاں پر پڑھیں گے ضَوط کو بھی پور پڑھیں گے وَاو لینِ سِنْدرم آباز کے ساتھ جلز پڑھیں گے وَلِيَ قُو تَرِفُو قَوْف کو پور پڑھیں گے اور قَوْف میں قَلْقَلَا بھی کریں گے تَرِفُو مَا رَاکُو بَارِق پڑھیں گے فُو مَا وَاو مددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے مَا مَا مَلِف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے ہم یہاں پر مِم ساکین کے بعد مِم ہے تو مِم کو مِم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو ادغا میں شفاوی کہتے ہیں مُق و تَرِفُو قَوْف کو پور پڑھیں گے حرف مستالیہ میں سے ہے اور حرف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس پر جز میں ہے تو قَوْف میں قلقلہ بھی ہوگا تَرِفُو مَا رَاکُو بَارِق پڑھیں گے اور یہاں پر وقفی کے صورت میں مدیاریز وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلِتَسْغَا إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ اَفَ غَيْرَ غَيْرَ غَيْن کو پور پڑھیں گے یہ حرف مستالیہ میں سے ہے یہاں لینے سندر مباس کے ساتھ جل پڑھیں گے راہ کو پور پڑھیں گے اللہ کے لام کو بھی پور پڑھیں گے ایک علیف کو برابر کیچیں گے اب تغیبا میں قلقلہ ہوگا غی میں غین کو پور پڑھیں گے یامددہ ہے ایک علیف کو برابر کیچیں گے حاکہ مو مو میں ادغام ناقص ہوگا تنوین کو حس ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے وَهُوَ الَّذِينَ جُو مَدِهِ مَدْدِمُ الْفَصِيلِ سَتِن چَارَ علیف کو برابر کیچیں گے اَنْزَلَا کے نون میں اقفا ہوگا نون کی آواز کو ناق میں چھبا کر پڑھیں گے الہیکم یا علی نے اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے کتابہ تابہ کھڑا زبار ہے ایک علیف کے برابر کیچیں گے مفصلہ سعاد کپور پڑھیں گے وَرُفَ مُسْتَعْلِيَا میں سے ہے اور یہاں پر وقفی کے صورت میں ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھا جائے گا تو اس طرح سے پڑھیں گے اَفَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَا یہاں پر یامت دائے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے آتینا ہوں ہم ساں کھڑا زبار ہے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے تائیم یا علی نے اس نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے نام کھڑا زبار ہے اسے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے کتا تائمیں بھی کھڑا زبار ہے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے یعلمون یہاں پر واو مدہ ہے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے انہون مشدد تو گھنہ کے ساتھ پڑھیں گے ہم الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے اسے ایک علیف پڑھا رابر کیچیں گے مونززلم لُم میں ادغا میں ناقص ہوگا تنوین کو بھیم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے مر ربی کا یہاں پر نون ساکن کے بعد راہ ہے حرف یرملون میں سے تنون کو راہ سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے اس کو ادغا میں تاہم کہتے ہیں ربی کا بھی راہ کو پڑھیں گے بالحقی قوف کو پڑھیں گے فلا مالی مدہ ہے ایک علیف کو رابر کیجئے گا تقوم واؤ مدہ ہے اسے بھی ایک علیف کو رابر کیجئے گا ننن مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اسے بھی راہ کو بارید پڑھیں گے ہر وقفی کے سورت میں مدہ عریز وقفی ہوگا دوس طرح سے پڑھیں گے والذین آتیناہم الكتاب یعلمون انہو منزل من ربکا بالحق من ربکا بالحق فلا تکونن من الممترین وطمت میں مشدد غنہ کے ساتھ پڑھیں گے کلیمت ربکا راہ کو پڑھیں گے صدقا مصاد کو پڑھیں گے رفع مستالیہ میں سے دال میں قلقلہ ہوگا قوم ادغامی ناقص ہوگا تنوین کو آس ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور قوف کو پڑھیں گے یہ رفع مستالیہ میں سے عدلہ دال میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر وقفی کے سورت میں ایک زبر کے ساتھ حجب پڑھنا جائے گا اس طرح سے وطمت کلمت ربکا صدقا وعدلہ لا یہاں پر علیف مددہ ہے ایک علیف کو برابر کچیں گے مبدلہ لکلماتی ماں میں کھڑا زبر ہے ایک علیف کو برابر کچیں گے اور یہاں پر وقفی کے سورت میں کھڑا زیر سکر سے بدل جائے گا دوسر طرح سے پڑھیں گے لا مبدلہ لکلماتی وہو کو سین سے ملا کر پڑھیں گے می میں یا مددہ ہے ایک علیف کو برابر کچیں گے علیم یہاں پر وقفی کے سورت میں مددہ عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے وہو السمیع العليم